اسلام علیکم ویورد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل منظر vlog کیسے آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں شکر اللہ پاک کا تو چلییں شروع کرتے ہیں آج کا vlog آج کے vlog میں میں آپ کو بتاؤں گی میں آج بنا رہی ہوں دوپیر کے کھانے میں انڈہ چکن بریانی دوپیر کا اسٹم بچ چکا ہے ایک اور میرے بچے سوئے ہوئے ہیں دو بچے سو رہے ہیں اور ایک جاگر دو دو بچے سو گئے ہیں اور دو جاگ رہے ہیں تو میں رکھا جب تب وہ اٹھتے ہیں میں جلدی جلدی سے دوپیر کا کھانا بنالوں اور جو لوگ نئے آئے ہیں میرے چینل پر پلیز ان سے گزارش آئے ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کا دل سے شکریہ شروع کرتے ہیں آج کی بریانی ٹرائے کیجئے گا بہت ٹیسٹی بنے گی بریانی کے لئے جو جو چیزیں یوز ہوں گے اس کے لئے میں نے لیا چھے انڈے میں نے ان کو بال لیا اور میں نے تین سے چار ٹمٹر کے پیسٹ بنائی ہے اور میں نے ایک سے ڈیر پاو چکن لیا میں نے تین سے چار پیاز لیا اور لیسن ادرک کا پیسٹ یہ تھوڑا سا گرم مسالہ دو چمچ لال مرچ ڈیر چمچ نمک آدھا چمچ حلدی اور آدھا چمچ کھانے کا ڈیا نمسالہ لیا اور چاول میں نے پہلے ہی بھائل ہونے کے لئے رکھ دیا اور دہی میں نے اس لئے یوز نہیں کیا کہ گلہ آج کل بہت خراب ہو رہا اور کھٹا دہی ہوتا ہے اور اسے بچوں کا جلدی گلہ خراب ہو جاتا ہے تو چل دیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی پتیلی میں نے رکھ دیا چولے پہ اور میں اس پہ ڈالوں گی بھائل اس میں میں دالوں گی پیاز میں نے بیٹی کو کھانسی ہو رہی ہے افتہ پہلے گلہ خرابہ اس لئے میں نے دگی ہو رہی کیا نگرہ بھی جاغ رہی ہے اور مارس بھی جاغ رہی ہے سنہ میں وہ رہنے میں سوئی ہوئی ہے ساتھ میں وہ بہن کے بیٹی پڑی وہ بھی سوئی ہوئی ہے میں اپنی کے گھر آئی ہوئی ہے اس لئے آسکر میں آپ کے بھلوٹس بنا دیں اس لئے اور اس پچھے سے ہم براؤن کر لیں گے براؤن کر کے پیاز میں نکال لیں گے تاکہ اس لئے ہم سالہ مزین کر سکے اس لئے پیاز پہ یہ میں نے چاہز وائلوں میں رکھتی ہے چاہز میں میں نے ڈالا ہے گرم و سالہ پیاز میں ڈالا ہے نمت پھوڑا سا کوئل پھوڑا سا پھوڑا سا کھل کر تاکہ چاہز ہمارے بیٹھے ہیں پیاز کو ہلکا سا براؤن کر کے میں نے اس کو تھوڑا سا فرائی کر کے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا اب اس کو میں فرائی کروں گی باقی گا جب وائل پچھا اس میں تاکہ اچھا سا مکس ہو جائے اب جو وائل گرم ہو رہا اس میں میں گرم مسالہ ڈالوں گی تھوڑا سا براؤن ہو گیا میں اس میں لیکنے پھکا پیسٹ ڈال دیں گی اب اس کے ساتھ پہ ڈال دیں گی پیاز پھر اس کے ساتھ ڈال دیں گی چکر جو پیاز کا پیسٹ بنایا تھا وہ میں وہ ڈال دیں گی چکر اس کو اچھے سے مکس کروں گی اس کو فرائے کر کے اس میں ٹوڑا سا پھر چکر ڈال دوں گی پیاز تھوڑا سا تھرائی ہو گیا اس میں ہم چکر ڈال کر فرائی کریں گی چکر میں نے تھوڑا ہی نوز کیا گی اس میں میری بری بیٹی ہے اس کو گریانے میں چکر کو سمجھے شوٹیوں کو انڈہ بسنجھے اس کے لئے میں چکر ڈال ہوں کے لئے انڈے ڈال لے اس کو اچھے طرح سے ہم دولوں چیزوں کو فرائے کریں گی براؤن کریں گے پیاز کو بھی اور چکر کو بھی اس میں دہی آپ چاہی تو ڈال سکتے ہیں میں نے تو آپ کو وجہ کریں گی کھڑا ہوں اور اس کو ہم اچھے طرح سے پرائے کریں اس میں سارے گرم اٹھالیں ایسے چوڑا ہوں و کچھڑا ہوں اب اس میں ہم ٹوماٹر کا پیسٹ ڈال لیں گے اور اس میں مسائلے میں نے آپ کو بتایا مسائلے ڈال دیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے اس کے لئے کور کرتے ہیں میری ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھے گا اور میرے چاند کو سبسکرائب کرنا مجھے لے گا بیل ایکن بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کی مل سکے اس کو میں کور کروں گی تاکہ ہمارا چکن اچھی سے گل جائے چابر ہمارے ابل چکے تھے تو پھرانے اس کو ایک کچھ رکھتے اس کو چھان لیا چکن ہمارا اچھا سے گل گیا اور دیکھیں گریوی کا کتنا اچھا کلر آیا اب میں اس میں ڈال دوں گی انڈے انڈے ہمارے تو پہلے سے پکے ہوئے تھے اس کو تو ایٹھا ہے انڈی ڈال دیں اس کو دال پہر اچھا طرح سے گل لیں گے پھر ہمارے چاوڑ بوائل ہو گیا اب اس میں تہل لگا دیں گے اس مسالے کی آپ اپنی مرضی سے انڈوں کے اچھا کن کے مقدار زیادہ کام کر سکتے اس کو اچھا سے گل ہوں گی دیکھیں کہ تمہیں ٹیسٹی گریوی لگ گیا اگر میں اپنے کی تہل لگاتا ہوں گا آپ کو سکتا ہوں گا دودھ میں زردہ رنگ کولا ہے اور یہ ہرہ جنیلی مرچے کٹے ہیں اور جب اس کی تہل لگائیں گے تو میں اس کو ڈال کے دکھاتی جوں گے آپ کو چاوڑ میں نے آدھا کلو لیا ہے آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں اس کے میں انگیڈینٹس جو ہے ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گے آپ وہاں سمات کر لیچے گا دیکھیں کتنی ٹیسٹی لگ لیا ہے جب کھائیں گے پھر آپ کو دائیں گے کتنی ٹیسٹی لگ لیا ہے وہ پتیلی مجھے چھوٹی لگ رہی تھی تو اس میں سٹیم مجھے رگا سہینی آئے گو چاوڑ سہینی ہی گھلیں گے تو میں نے اب اس کو بڑی پتیلی میں ڈالا مجھے آئیڈیا نہیں تھا آپ میں کی گھرائیوں چاوڑ ان کے زیادہ پھول گئے ہیں تو اس لئے پتیلی چینج کی ہے اس کو دم لگائیں گے ہم تو یہ دیکھیں ویورز ہماری بریانی ریڈی ہے دیکھیں خوشبو تو بہت اچھی آ ریا انڈا میرے سے ٹوٹ گیا کھانا ہی ہے گھرے ٹوٹ ہوئی ہے تو اب اس کو نکالیں گے ہم ٹرے میں ہم ریکمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی آپ ٹرائی بھی لازمی کیجئے گا مرے بچوں کو بھوک لے گی اور وہ رو رہے ہیں ہم جلدی سے ہم کھانا کھائیں گے کھانا اندر لے آئیں ہم اب ہم اس کو پلیٹوں میں ڈال کے اپی ساب کرتے ہیں آج ہیں آپ لوگ بھی کھا لیں کافی ٹیسٹی بریانی بنی ہے بچے ہمارے کھانا کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ہائے بولو منظر ہرین ہائے کھانا کھا رہے ہیں ان کو بھوک لگی ماروش ادر بیٹھو ان کے ساتھ یہ ماروش ہے اور یہ پری کھانا کھا رہی ہے ہم کھانا 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 ہم کھانا کھانا ماروش بتاؤ کیسی بنی ہے بریانی اچھے ماما لیکن مرچی ہائے میری بیٹی مرچی کام کھاتی ہے فرحان کیسی بریانی بنی ہے میرا بھائی بھی کیا رہا بہت اچھی بریانی بنی ہے ہاں جی امید کرتی ہوں آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھا لگا ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کمنٹ بھی لازمی کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ولوگ میں تک تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ شکpection شکریہ 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 موسیقی